میرے خیال میں یہ انسانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے کیونکہ کشمیری عوام کے خلاف ایک ڈبل لوگ داؤں تھا ایک تو ایڈمنسٹریٹیو لوگ ڈاؤن جو پانچ اگز دوزہ انیس سے شروع ہوا تھا کہ کشمیر اس کو دنیا کا سب سے بڑا عقوبت خانبانی بن گیا ہے اور دوسرا تو کوویٹ کی وجہ سے ہوا ہے اور آج ایک نئی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے جو دختران ملت کی لیڈر ہیں آسیہ اندرابی صاحبہ ان کو زبردستی تیہار جیل میں سب سے گندے وارڈ میں قید تنہائی میں رکھ دیا گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہماری آباز اٹھانا ضروری ہے اس کے لیے موڈی کے ظلم کو بے نکاب کرنا ضروری ہے اور جو فاشنس پولیسیز ہیں آر ایس ایس کی جو ایک اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر رہے ہیں ایک سوچی سمجھی تیم کے تحت اور جو فلسطین موڈل ہے وہ کشمیر میں لارے ہیں تو پانچ اگست کو انشاءاللہ ایک خاص سیشن ہوگا سینٹ کا میں ایس چیئرمن سینٹ فورن فیس کمیٹی مجھے ہاؤز نے کہا ہے کہ آپ ایک قراردار اور ایکشن پلان تیار کریں جو میں تیار کر رہا ہوں اور انشاءاللہ پانچ اگست کو ہم پارلیمنٹ میں پیش کریں میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو بڑا زبدذکردار رہا ہے ابھی تک یونائٹڈ نیشن سیکرٹی جنرل انٹونیو گروٹیرس نے آکے کہا ہے رائٹس کاؤنسل نے سٹینڈ لیا ہے ایمنیسٹی نے لیا ہے ہیمن رائٹس بوچ نے لیا ہے اور باقی لوگوں نے بھی لیا ہے اور اوائی سی میں اب تھوڑی سی جان پڑھ رہی ہے ہمت آئیہ ہے انہوں نے سعودی ریبیا میں لوگ ہیں قطر میں لوگ ہیں یو اے ای میں لوگ ہیں کوویت میں لوگ ہیں دانشور ہیں انہوں نے بھی سٹینڈ لیا ہے اور خواستہ پہ چائنہ نے ترکی نے آزربائیجان ملیشیا اور ممالک نے بھی لیا ہے تو میرے خلق میں گین جو ہے پاکستان کے کورٹ میں ہے کہ ہم اس کو منظم طریقے سے مضبوط طریقے سے ہمت حوصلے کے ساتھ دانشمندی اور دلیری کے ساتھ کشمیری عوام کا کیس فائٹ کریں کہ وہ ہمارے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں انہوں نے موڈی کا جو ظلم ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اور اس ظلم کے خلاف مضاہمت کر رہے ہیں نو لاکھ بہت بھی فوجی ایک بارہ لاکھ کی عبادی کے علاقے کو زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے جس میں مظالم ڈھائی جا رہے ہیں خواتین کے خلاف بچوں کے خلاف مردوں کے خلاف